توفیق عطا فرماوے میری بات پہ آپ غور کریں گے حضور کے حقوق ہیں اس کو سمجھیں نبی کریم کا پہلا حق کہا دے تو امینو باللہ و رسولہی کہ امت رسول پاک کی ہر بات پر ایمان لائے نبی کریم کی ہر بات اور بغیر ہیل و حجت کے ایمان لائے بغیر ہیل و حجت کے ترمیدی شریف کی حدیث ہے نبی رحمت سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا بطور اعزاز ہمارے ہاں بہت بحث ہوتی ہے بہت ہم حکمت پوچھنا چاہتے ہیں لیکن غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے تھے بطور اعزاز نبی پاک نے بیان کیا فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی ہے کہ میں رابو بکر ہے جس کے سامنے میں نے دین پیش کیا تو دلیل نہیں مانگی فوراں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان حضور کی ہر بات پر یقین آنکھیں بند کرتے ہیں یہ امت کی ذمہ داری ہے ہمارا الجاؤ اس لئے زیادہ پیدا ہوا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت بہت زیادہ ہے صحابہ اس موقع پر بھی یقین کرتے تھے جہاں بطا ہر لوگوں کے لئے مشکل تھا پڑی یہ بخاری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہم نے فرماتے ہیں کہ خندق کے موقع پر پوزیشن یہ تھی کہ ہم نے کئی کے دنوں سے روٹی نہیں کھائی تھی پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے یہ مزے کی بات یہ کہ جب ارز کیا ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹوں پہ پتھر باندھیں تو معبوب نے فرماتا انہیں ایک باندھا میں نے تو دو باندھے غربت تھی پریشانی تھی اور مسلمان دفاعی محاذ پہ تھے کفار میں ہم نہ کر دیا لیکن انہیں کہیں یقین کی کیفیت کیا تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندر کھوتے کھوتے چٹان آگئی ہم اس کو توڑنا چاہتے تھے تو ٹوٹتی نہیں تھی اور جب ہم اسے مشکل حال نہیں ہوتی تھی تو پھر ہم مشکل کشان ابھی کی بارگاہ میں جا گیا ہم نے اس کی یرسول اللہ یہ نہیں ٹوٹتی میر بانی فرمائے تو معبوب نے فرمایا قدال مجھے دونا لاؤنا میرے ہاتھ میں اللہ کرے آج ہمارے بچے بھی جفاق کش ہو جائیں حضور دعا مانگا کرتے تھے یار اللہ میری اولاد کو زیادہ پیسے نہ لینا ان کو بقدر ضرورت روزی دینا کہ جب سے پیروں کے بچے شہزادے پیرزادے کروڑوں عربوں خربوں آیا ہے تو وہ تو بیچارے ٹشو بھی اپنے ہاتھ سے اٹھاتے وہ باقی کام کیسے کریں یہ شہادت گہ ہے ان قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مزرمہ ہونا حضور اگر دست مبارک میں قرآن پاک اٹھاتے تھے تو وقت پڑھنے پر تروار بھی اٹھاتے تھے اور محبوب کریم اپنے دست مبارک میں قدال بھی اٹھاتے تھے محنت بھی فرماتے تھے کیا کہا تھا کہ جی شاعر نے لگے جو مزدور شاہ ایسا نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا عرش نشین کا زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم تل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قدال پکڑی ہتھوڑا پکڑا مثال دے رہا چٹام تھی اب ذرا بات کے پاس منظر میں جائیے گا اور صحابہ کا ایمان دیکھئے علیہ السلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی پوزیشن یہ ہے کہ پیڑ پہ پتھر باندے ہو کافر آ گئے ہیں ہم دفاعی محاذ پہیں پر جب حضور علیہ السلام تو سلام نعرے لگاتے ہیں تو ہمارا یقین حضور کا عظم روشنی وہ میری ملت کا جوان دھرا ہوا سہمہ ہوا وہ کرتا ہے جی وہ میں نا ایک ہمارے قالم نبیش ہیں پاکستان کے انہوں نے ایک دن قالم لکھا تھوڑا تھوڑا میرا بھی لکھنے لکھانے سے ربط رہتا ہے انہوں نے لکھا تو وہ انہوں نے نا ایک بات بڑی عجیب لکھ دی کہنے لگے جی وہ ایک گاؤں میں نا مثال دی لکھتے لکھتے گاؤں میں نا ایک چودری فوت ہو گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھنے لگا اما اب کون چودری بنی رہا اما کہنے لگی اس کا بیٹا تو اس نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو اس نے کہا اس کا بیٹا اس نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو اما کہنے لگی پتر سارا گاؤں مار جائے تو نہیں چودری بن سکتا چودری اسی خاندان سے بنے گا تو یہ قالم نہیں کہ انہوں نے نکھا کہ چند خاندانوں کا قبضہ ہے چودری نہیں بن سکتے میں نے انہیں فون کیا میں نے کہا آپ کو غلطی لگ دیا کہ آپ کو کس نکہ غریب کا بچہ نہیں چودری بن سکتے یہ غلط بات ہے اب آپ قوم کے بچوں کو مایوس کر رہے ہیں یہ آپ نے کتنی عجیب بات دیا میں نے تو دیکھا ہے چودری کا بچہ اگر صرف میٹرک پاس کرے تو وہ کانسٹیبل بڑھتی ہوتا ہے اور غریب کا بچہ اگر پڑھ لکھ کے مقابلے کا امتحان پاس کر لے تو وہ کئی درہا کہ ڈی ایس بھی بھی بڑھتی ہو جائے چودری کے بچے کو سلوٹ مارنی بڑھتی ہے یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں ایک جیسے نہیں رہتے یہ قوم نے مایوسیاں نہ پہلا ہو یہ تمہیں کس نے کہا آپ بچوں کو قابل منائیں وہ ملت کریں کیوں نہیں بن سکتے سارا کچھ بنیں گے قابل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی عزتیں ادا کرتا ہے یہ کیا بات ہو سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ضرب لگائی چٹان پہ پہلی اور حضور نے جب اللہ اکبر کہہ کہ تھوڑا مارا نہ قدال ماری تو اسے آبا کہتے ہیں کہ روشنی نکلی اس میں سے جب آپ پتھر پہ کوئی چیز مارتے ہیں تو چمک نکلتی ہے نا کہتے ہیں روشنی نکلی تو حضور کے اللہ اس پتہ کیا فتح بھی مکہ بھی نہیں ہوا اور حضور فرمانے لگے اوٹی تو مفاتحل یمن لو بھئی رب نے ملک یمن کی فتح بھی مجھے اطا کر آگئی کنجیاں یمن کی بھی کنجیاں آگئی شعبہ نعرے لگا رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں یقین دیکھو ان کا حضور نے دوسری ضرب لگائی تو فرما ہے لو بھئی شام بھی فتح ہو گیا تیسری ضرب لگائی تو فرما ہے لو بھی ایران بھی ہمارا تیسری ضرب لگائی تو حضور سلمانے فارسی کہتے ہیں لوگ نعرے لگا رہے تھے ایک شخص بیچ میں سے بولا کہنے لگا یہ لفظ بخاری کے لئے یہ کنجل و مال کی اور بولا اور بول کے کہنے لگا فتح تو مکہ بھی نہیں ہوا اور تم یمن کے اور ایران کے اور شام کے فتح ہونے پہ نعرے لگا رہے ہو حضور سلمان کہتا ہے میں نے اسے کہا چپ گھر جا اگر تو اور میں زندہ رہے تو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرے مابو جو کہتے ہیں وہ ہو جایا گا